یہ کوچھن نمبر جو فائیو کا ففت پارٹ ہے اس میں آپ کو یہ دکھانا ہے اس کے برابر لیکن ساتھ میں کوچھن میں لکھا ہے تو آپ کو یہ والی آئیڈنٹی استعمال کرنی ہوگی تو یہ کس طریقے سے کر لیں گے اگر ہم اس کا لیپٹ اینڈ سائیڈ لیں گے کوس اے مائنس سائن اے پلس ون دی نوم نیٹرم ہے کوس اے پلس سائن اے مائنس ون تو اگر ہم اس میں جو کہ فرسٹ آف آل ہمیں کوسک اور کوٹ میں جو کنورٹ کرنا ہوگا کیونکہ ہمیں اگر یہ آئیڈنٹی چاہیے تو ہمیں کوسک اور کوٹ میں اس کو کنورٹ کرنا ہوگا اور وہ کس طریقے سے ہوگا جب ہم ان دونوں کو ڈیوائیڈ کر لیں گے بوت نیومریٹر اینڈ ڈی نومنیٹر بائی سائن اے سائن اے سے کیونکہ کس اے ڈیوائیڈ بائی سائن اے گا کوٹ اے اور یہاں پر سائن اے اور سائن اے کینسل ہو جائے گا یہاں پر آ جائے گا ون بائی سائن اے جو کہ کسک اے کے برابر ہوگا that is why کہ میں نے سائن اے سے کہا کہ ڈیوائیڈ کر لو تو ڈیوائیڈن بوت نیومریٹر اینڈ ڈی نومنیٹر بائی سائن اے جب ہم سائن اے سے ڈیوائیڈ کر لیں گے this will become cos اے منس سائن اے پلس ون whole divided by سائن اے پھر مین ڈیوزن میں بھی ڈی نومنیٹر کو بھی آئی سی cos اے پلس سائن اے منس ون whole divided by سائن اے سائن اے پہلی ٹرم رہے گی پھر مینس سائن اے بائی سائن اے پلس ون whole divided by سائن اے لاسٹ والی ٹرم مین ڈیوزن میں اسی طریقے سے رہے گا سائن اے پلس سائن اے بائی سائن اے نیکس ٹرم اور مائنس ون whole divided by سائن اے سپریٹ لکھا اس سائن اے کو ہر کسی ٹرم کو اگر ہم دیکھیں گے یہاں پر ون سائن اے اور سائن اے کینسل ہو جاتا ہے سائن اے اور سائن اے کینسل ہو جاتا ہے تو cos اے بائی سائن اے یہ خود کا نوٹ ہو جاتا ہے cot اے میں اسی وجہ سے ہم نے سائن اے سے ڈیوائٹ کیا یہ آ جاتا ہے مائنس ون اور ون بائی سائن اے ہوتا ہے برابر cos اے کے برابر اور یہاں پر بھی ہوتا ہے یہ cot اے کے برابر پلس ون اس کے بلدے مائنس cos اے کے اگر میں اس کو تھوڑا بہت آرڈر میں لکھوں تو پہلے قوس اے پلس کارٹ پھر مائنس ون سائیڈ میں لکھوں ایرینج کرلوں گا ٹرم اس کو تو یہ آجاتا ہے قوس اے پلس کارٹ اے یعنی کہ یہ ٹرم اور یہ ٹرم مائنس ون اور ڈینومنیٹر میں چاہے آپ ایرینج کرلو یا آئی سی رکھو چلو میں ایرینج ہی کر لیتا ہوں ون پلس کارٹ اے پوزیٹو ٹرم سفر نگیٹو والی ٹرم مائنس کارٹ اے پی تو یہ آپ کو ڈینومنیٹر آتا ہے تو اس سٹاپ میں میں نے کھلے ایرینج منٹ کیا اب جو یہاں پر اس کچن کا موسٹ امپورڈنٹ سٹاپ ہے کہ ہمیں آئیڈنٹی استعمال کرنی ہوگی جو کہ گیون آئیڈنٹی ہے کارٹ سکیر اے پسر مائنس کارٹ سکیر اے لیکن یہاں پر کہیں پر بھی آپ کو سکیر نہیں دکھ رہا ہے لیکن ہم اس ون کے بدلے لکھ سکتے ہیں یہ والی identity کیونکہ ہمیں یہی identity ایکچول استعمال کرنی ہے cos square a minus cos square a is equal to 1 یہ آپ جانتے ہو تو یہ میں اس one کے بعد لے لکھوں گا کیونکہ جو given identity ہے اس میں یہی استعمال کر رہے ہیں cos square a minus cos square a is equal to 1 سو اس one کے بعد میں لکھ سکتا ہوں cos square a minus cos square a تو identity کا استعمال بھی ہوگا اس میں تو cos square a plus cos square a جو کہ پہلی اپنی terms تھے ان کو ic لکھا اور اس one کے بعد میں لکھوں گا cos square a minus cos square a by using the identity اور denominator میں yc لکھوں گا one plus cos a جو کہ تھا minus cos a denominator کے ساتھ اب کوئی چینج نہیں کرنی ہے تو میں خالی one کے بعد لکھا cos square a minus cos square a by using the identity تو cos a plus cos a ic لکھے یہ دو terms minus اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو identity بن جاتی ہے a square minus b square تو یہ آ جاتا ہے a minus b into a plus b by using the algebraic identity اور denominator میں وہی اپنا ہی one plus cos a minus cos k تو اس والے سٹپ میں میں نے identity استعمال کی a square minus b square equal to a minus b into a plus b اگر ہم دیکھیں گے یہاں پر آپ کا cos a plus cos a ہے اگر میں سمجھانے کے لئے بریکٹس کا استعمال کرلوں تو cos a plus cot a cos a plus cot ہے یہ ان میں common factors ہے اس والی term میں اور اس والی whole term میں جو انسائیڈ لانگ بریکٹس ہے cos a plus cot a common لے سکتے ہیں جب ہم cos a plus cot a common لیتے ہیں تو جب ہم common لیں گے تو یہاں پر جو بچ جائے گا one یا واپس multiply کرلو کہ cos a plus cot a کو one کے ساتھ ہوئی ہی ہے گا پھر یہ رہے گا minus اور انسائیڈ لانگ بریکٹس اگر ہم دیکھیں گے یہاں پر اب ایک ہی فیکٹر رہے گا cos a minus cot a کیونکہ آپ نے اس کو common نکالا ہے تو یہ باہر آ گیا ڈیوائیڈ بائی اپنا ہی denominator ہے one plus cot a minus cos a تو اس والی sit up کو سموڑی دو میں نے cos a plus cot a کو common نکالا تو یہاں پر بچ جائے گا one اور یہاں پر یہ والا فیکٹر رہے گا cos a minus cot a آپ پر ہم دیکھیں گے تو یہ cos a plus cot a ic لکھا اور جو انسائیڈ بریکٹ ہے one اس minus اگر دونوں terms کو multiply کرلیں گے plus minus minus آ جائے گا تو یہ آئے گا minus cos a minus minus plus آ جائے گا وہ آ جائے گا cos a اور denominator میں فیکٹر ہے one plus cot a minus cos a اور یہ اگر ہم دیکھیں گے one plus cot a minus cos a one plus cot a minus cos a جو یہ numerator کا ایک فیکٹر ہے وہ denominator کے ساتھ پورا میچ ہو جاتا تو یہ پورا cancel ہی ہو جائے گا اور آپ پر result آ جائے گا cos a plus cot a جو کہ اس کا right hand side ہے تو اگر آپ یہاں پر دیکھو تو آپ نے اس question میں کیا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے numerator اور denominator کو ڈیوائیڈ کیا ہے sin a سے تاکہ convert ہو جائے into cos a and cot کیونکہ آپ کو وہی algebraic identity استعمال کرنی ہے اور اس کا right hand side بھی cos a اور cot میں ہی ہے تو جب آپ نے ڈیوائیڈ کیا تو یہ والا cancel ہی ہوا یہ والا cancel ہی ہوا تو one one آیا cos a divide by sin a ہوتا ہے cot a اور one by sin a ہوتا ہے cos a پھر آپ نے terms کو arrange کیا اس minus one کو last میں لکھا آپ بیچ میں بھی لکھ سکتے ہو لیکن بعد میں adjust کرنا ہوگا terms کو arrange کرنا ہوگا تو اس one کے بدلے ہم لکھتے ہیں identity کے مدد سے cos a square a minus cot square a جہاں ہم اس کے بدلے یہ لکھتے ہیں تو پھر ہم algebraic identity استعمال کر لیتے ہیں a square minus b a minus b into a plus b اگر ہم دیکھیں گے اب cos a plus cot a cos a plus cot یہ common لیتے ہیں اور یہاں پر بچ جاتا ہے one اور یہاں پر یہ factor رہتا ہے cos a minus cot a اور one نکالنے کے بعد اس minus a multiply کر لو جو یہ اور یہ same آج جاتا ہے یہ cancel out ہو جائیں گے اور رہے گا answer cos a plus cot a جو کہ right hand side ہے